آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گھر پہ وازوان آپ گوش کیسے بنا سکتے ہیں آپ گوش یا دودرہ سب لوگ پسند کرتے ہیں وازوان میں کھانا لیکن گھر پہ کافی کم پکایا جاتا ہے یہ آپ یہ ریسیپی سیم سٹپ سے فالو کیجئے گا مجھے یقین ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اور سیم وازوان فلیور یہاں پہ ہم نے مارٹن لیا ہے ماز ایک کلو تک اس کے لئے ہم نے ایک کلو کیلئے لیا ہے یہاں پہ ملک پاورڈر پانچ سو گرام اوڈ کلو اس میں ضروری یہ لینا ہے ہک دود اور ہم نے مسترڈ آئل یوز کیا ہے سب سے پہلے میٹ کو واش کریں گے آپ پانی سے کور کریں گے اور ایک اوبار لائیں گے ایک اوبار لانے کے بعد اس میں سکم جو ہے وہ سارا اوپر آ جاتا ہے وازوان میں ہمیشہ یہ میٹ کو کیا جاتا ہے یہ سٹپ اور گھر میں بھی اگر آپ نے اس طریقے سے سکم رومو کریں گے تو کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں جنجر گالک پیس ایک چمچ ساتھ میں ایڈ کر دیں گے ہم نمک ٹیسٹ کی حساب سے اور اس کے بعد کوئی بھی سپائس ایڈ نہیں ہوگی لٹ کلوز کر کے آپ اس کو سیونٹی پرسنٹ کوک کیجئے گا پرشی کوکر میں ہی جتنا فریش میٹ ہوگا اتنا جلدی ہوگا مسترڈ آئل جو ہے وہ آپ گرم کریں گے پھر اس میں پیاز کریں گے فرائی ایک سے دو اگر آپ کے پاس پران ہے یا شیلٹ تو آپ ہی یوز کیجئے گا کیونکہ بازہ میں پران یوز ہوتا ہے اب جب انیانز فرائے ہو جائیں گے ان کو ہمیں گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا براؤن آ جائیں گے ان کی تھوڑے وائٹ ہمیں چاہیے تب جا کے اچھے پران جیسا ہی فلیور دیں گے اس میں ہم گی ڈال رہے ہیں ایک چمچ اور مکس اگرانے میں ان کو اس طریقے سے پیسٹ بنا رہے ہیں اور دیکھیں بلکل وائٹ براؤن کی طرح ہی پیسٹ بن جاتا ہے جب یہ کام فرائے کرتے ہیں انیان کو اب جب یہ ہو گیا ہے تو ہم پرشے کوکر کے لئے اوپن کریں گے اور چیک کریں گے میٹ 70% تک اگر کوک ہوگا تو آپ مازرس مارٹن سٹوک الگ کر دیں گے میٹ سے جو یہ میٹ اس کو واش کرنا ہے اور واش کرنے کے بات آپ پھر سے ڈالیں گے پرشے کوکر میں پھر ڈالیں گے آپ یہی سیم مازرس یا مارٹن سٹوک جس میں کوک ہوا تھا پھر جائیں گے اس میں سپائسز فینل سیٹ پاوڈر یا بردان دو چمچ اس میں بردان جو ہے یہ دو چمچ جاتا ہے اس کے بعد جائیں گے جنجر پاوڈر یا شونٹ کافی کم ڈالنا ہے ایک چوتھائی چمچ اور چھوٹی الائچی آٹ سے دس نیچرل لانگ یا رونگ چار سے پانچ اس میں جائے گا اس کے بعد گی گی ہم نے دو بڑی چمچ ڈالا ہے اس میں آپ کو بڑی الائچی اور دالچینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے گی ڈالنا ہے اچھے سے دو بڑی چمچ اور لٹ سے کور کر کے اس کو کوک کرنا ہے دیکھیں اس میں اُبال آ رہا ہے اس کو آپ کو تب تک اُبالنا ہے جب تک نے اس میں کری جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے لیکن پہلے ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے اس میں پران کی طریقے سے یہ بنایا ہے onion کا پیسٹ فرائیڈ onion کا پیسٹ تو یہ دیکھیں ہمیں ایڈ کر دیں گے اور وائٹش کلر کے لیے آپ کو اس کو onion کو کام ہی فرائی کرنا چاہیے کریں گے جب تک نہ کری جو ہے وہ ریڈیوس ہو جائے اور متن اسی طریقے سے باقی پرسن بھی سوفٹ ہو جائے گا تو یہ دیکھیں میٹ اب تک 100% سوفٹ ہو چکا ہوگا ملک پاڈر جو ہے وہ ہم ڈال دیں گے ایک بول میں اس کو آپ کو پھینٹنا ہے اور اس میں ہم گرم پانی ڈال رہے ہیں گرم پانی اس لیے کیونکہ اس میں لمپس نہیں بننے چاہیے تو آپ کو ساتھ میں ہی اس کو اچھے سے وسک کرتے جانا ہے پھینٹے جانا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی لمپس وغیرہ نہ ہو آپ کو زیادہ پانی جیسے ابھی یہ نہیں رکھنا ہے لیکن زیادہ موٹا بھی نہیں رکھنا ہے گاڑا بھی نہیں رکھنا ہے تو یہ دیکھیں اس کو مکس کرتے جا رہے ہیں جو لمپس نہ بنیں اس کے بعد اب ہم اس کو پھر بھی ایک بار چھانی میں سے پاس کریں گے سٹرینر میں سے تاکہ سیو میں سے تاکہ ہم میک شور کریں کہ کوئی بھی جو لامپس ہے یا ملک پورڈر جو مکس نہیں ہوا ہو وہ ہماری کریں میں نہ جائے ادھوائز وہ جب جائے گا آپ گوشی کریں میں تو ٹیسٹ نہیں آئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا مکس کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا ریزو جو رہتا ہے ملک پورڈر کا وہ پھینک دیں گے اس کو آپ اوبار لائیں گے وازوہ میں ہمیشہ جو یہ دودھ ہوتا ہے یہ الگ سے ہی اُبلتا ہے اور جو ماز ہوتا ہے وہ الگ آلیڈی تیار کیا گیا ہوتا ہے یہ دیکھیں جب یہ اُبلے گا اس کو آپ سٹر کرتے رہیں گے ورنہ یہ چپک جائے گا باٹم پہ اس کے بعد آپ کو جو یہ مٹن آپ نے تیار کیا تھا اس کو اُبال لانا ہے اور جو یہ گرم گرم آپ نے دودھ ابھی تیار کیا ہے وہ ایڈ کرتے جانا ہے جتنا آپ کو کری چاہیے اس میں دیکھیں ہم ایڈ کرتے جا رہے ہیں یہ اور اس کے بعد اس کو زیادہ اُبال نہیں لانا ہے ادوائیس جو یہ دودھ ہے یہ پھٹ جاتا ہے یہ کرلنگ ہو جاتی ہے اس میں اس لئے اس کو اس کے بعد زیادہ اُبال نہیں لانا ہے اور آپ گوش اس لئے جلدی کھانے کے بعد جلدی ہی کنسیوم کرنا چاہیے اگر آپ اس کو رکھیں گے تو کافی مشکل سے یہ بچ جائے گا ایم شور آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی آپ ضرور ٹرائے کر کے فیڈ بیک ہمیں سینڈ کیجئے گا اور اس ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا